ہاں دوستو راجبان سنگھ محلی پروپٹی گروکل چینل میں آپ کا سواگت ہے اور آج کا جو ٹوپک ہے وہ دو کیس ٹیڈی کے اوپر ہے میں نے لکھا ہے دم چاہیے یا کلیجہ چاہیے پیسہ کمانے کے لیے مطلب کبھی بھی مجبوری میں کی ہوئی ڈیل کو ہم ڈیل نہیں کہتے اس کو صرف سمجھوتا کہتے ہیں جو آدمی اپنی پروپٹی کو میں ریل سیٹ کی بات کر رہا ہوں ریل سیٹ کا بندہ ہوں ریل سیٹ کی بات کر رہا ہوں جو اپنی پروپٹی کا مجبوری میں کس کو بیچنا پڑتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ لوگ اپنی پروپٹی کا ریٹ زیادہ نہیں مانگ سکتے کیونکہ ان کے منھ میں ڈر رہتا ہے کہ کہیں گراک سامنے والا گراک بھاگ ہی نہ جائے تو یہ جو ہے میں نے دو بندوں کی کہانی دیئے اس میں ایک ویجے اگروال یہ بنوڑ کے ہیں اور یہ ایڈوکٹ گریوال یہ سرہند کے ہیں یہ دونوں نام بدلے ہوئے ہیں ایڈنٹیٹی ان کی چینج ہے اور یہ میں اس لیے بدلے ہیں کیونکہ میں پچھلی بار کوئی ویڈیو بنائی تھی اور ان کا نام لیا تھا تو وہ کہنے لگے سارا ہمارے آج یدی نام نہ لیتے تو اب یہ فیدہ ہوتا یا وہ ہوتا تو میرے کو کوئی دکھت نہیں ہے میں نے تو آپ کو سمجھانا ہے کہ ہم کو کس طریقے سے اس بات کو لے سکتے ہیں اس بات کا فیدہ لے سکتے ہیں یہ بیجے اگروال کے پاس یہ جو اکڑ کلہ خسرہ سروے نمبر چھے دو باون تھا تو یہ چھے سو باون کے جو اکڑ ہے یہ یہ پارٹی کو لینا چاہیے تھا اس نے بہت بڑی کلونی کاٹی ہے پیچھے میں نے لگا بیری بی کلونی بہت بڑی ہے کئی کلومیٹروں میں انہوں نے پیچھے سے جمین لینے شروع کری چالی پچاس لاکھ رپے کے حساب سے ان کو جمین ملی مطلب پیتیس پینتی سے شروع کر کے ان کو مطلب پچاس ساٹھ لاکھ رپے اکڑ کے حساب سے جمین آگی ایوریز ان کی چالی پتالی لاکھ رپے پڑی ان کو انہوں نے کافی سو اکڑ سے بھی جیدہ جمین لی اور یہ ایک اکڑ جو اس کا فرنٹ لگ رہا تھا یہ چھوڑ دیا انہوں نے یہ نہیں لیا یہ کیوں نہیں لیا کہ یہ پروپٹی پہلے لے لیتے یہ مہنگی مل رہی تھی اور یہ پیچھے والوں نے سارے کا سارا ریٹ ان کو مہنگ رہی ملتا انہوں نے سمجھ داری کی یہ اگلے والا ایک اکڑ شروع دیا اور پیچھے انہوں نے شروع کر لی یہ نہیں کہ پیچھے والے کو راستہ نہیں لگ رہا تھا پیچھے والے کو راستہ لگ رہا تھا یہ دیکھو یہ راستہ دکھایا ہوئے یہاں پر یہ راستہ لگ رہا ہے لیکن اس کی ویلی اوڈیشن کرنے کے لیے اس کو مین روڈ سے فرنٹ لگنا ضرورت اب یہ مین روڈ سے فرنٹ لگ رہا ہے یہ مین روڈ یہ چنڈی گھر سے بھٹھنٹا بھٹھنٹا جو روڈ جاری ہے اس کا فرنٹ لگ گیا اب یہ اجمین اکٹھی کرنے کے بعد اس بندے کے پاس گئے جس کے پاس 652 نمبر قلعہ تو اس سے پوچھا انہوں نے اگروال صاحب جو میں نے لکھا ہے کہ اگروال صاحب آپ پروپٹی بیٹھتے ہو کہتا جی بیٹھتا ہوں کتنے کی کہتا جی دو کروڑ پر ایک کر تو وہ کہنے لگے جی ہم نے تو 45 لاکھ روڈ کے حساب سے لیے تو آپ دو کروڑ پر مانگ رہے ہو یہ تو بہت نجاز ریٹ ہے وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے آپ کو نہیں بھارا خطر شوڑ دو تو وہ بندے فیصلہ نہیں کر پائے اور واپی چلے دو مہنے بعد جو اس کا کمپنی کا منیجنگ ڈریکٹر تھا اس نے پھر کہا اپنے بندوں کو یہ سامنے والی جب تک جمین ہمیں نہیں ملے گی تب تک ہم اس پروجیکٹ کو لانچ نہیں کر سکتے کیونکہ میں نوٹ کے اوپر آنے کے بعد ان کی ویلیو ڈیشن ہونے والی تھی یہ جو پلوٹ پیچھے والی روڈ لگا کے جو سات ہزار میں آٹھ ہزار میں بکتے تو یہ پندرہ ہزار پر گج میں بکنے والے تھے پلوٹ میں یہ یہ جو آدمی دھا بھیجے اگر والی یہ سمجھدار تھا اور دم رکھتا تھا تو جب یہ دو مہنے بعد گئے مطلب یہ دو کروڑ پر مانگ لیا تو چلے گے دو مہنے بعد پھر آئے کہ اگر والی آپ نے یہ پلوٹ دینا تھا آپ نے یہ جمین دینی ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے دو کروڑ مانگا ہے بتاؤ کہتا ہے دو کروڑ پیا میں دو مہنے پہلے مانگا تھا آج میرا ریٹ ساڑھے تین کروڑ پیا ہے تو ان کو اور شوق لگا جب مطلب وہ پچاس لاکھ روڑے میں لینا چاہتے تھے پہلے دو کروڑ ان کو دو کروڑی جاتا لگ رہا تھا لیکن جس نے ساڑھے تین کروڑ ہو گیا اور پھر شوق ہو گئی پھر شوق ہو گئے شوق ہو گئے کے بعد پھر واپے چلے گی تین مہنے اور نکل گئے اب ساری پرمیشنز آگی ہیں سارا کچھ ہو گیا کلونی لانچ کرنی ہے اب پھر اس کے پاس آئی تو کہتے جی آپ پروپٹی دے دو ہمیں کہتے جی میں تو دینے کے لیے تیار ہوں آپ ہی نہیں لیتے کہتے جی بتاؤ آج فائنل کرتے ہم کیا ریٹ میں یہ کہتا ہے ساڑھے پانچ کروڑ پر ایک کڑ میں دوں گا وہ کہتے جی پہلے آپ نے دو مانگا پھر ساڑھے تین مانگا پھر آج ساڑھے پانچ مانگنے کہتا یہ آج کا ریٹ ہے یہ دی آپ پرسوں کو آگے چار دن بعد آگے تو ریٹ میرا الگ پھر جائے گا کہتے جی آپ نے دو کروڑ پر مانگا آپ کی جبان نہیں ہے یہ کہتا جبان میری تب ہوتی یہ دی آپ میرے ساتھ ڈیل کر کے جاتے یہ دیل کر لیتے ہمیں سو رپیہ سائی کا آجاتا تو میں اپنی جبان سے مکر جاتا تو آپ میرے پر الجام لگا سکتے تھے آپ نے میرا سودہ پکا نہیں کیا اس لیے میں نے دو کروڑ کے بعد جب آئے ساڑھے تین کروڑ مانگا جب ساڑھے تین کروڑ کا پکا نہیں کیا تو آج ساڑھے پانچ کروڑ مانگی پانچ کروڑ تیتیس لاکھ میں سودہ ہوا اسے کرکا جو لیا تھا اس نے صرف اٹھائیس لاکھ روپے میں لیا ہوا تھا تو یہ دم رکھا اس نے بندے نے مانگنے کا دم رکھا میں نے اپنی کتاب پروپٹی کاروبار سے خوشہ لی اس میں میں نے لکھا کہ اپنی پروپٹی کی صحیح ویلیو کر کے صحیح ایویوٹ کر کے اس کی قیمت کیسے مانگنی ہے بھائی بیچنے والا کسان تو چلا گیا وہ تو چلا گیا اب آپ کسان تو نہیں نا آپ تو بہپاری ہو نا آپ کو اس پروپٹی کو ہر اینگل سے ویریفی کرنا چاہیے اس کی کلکولیشن کرنے چاہیے اس کا کمپیریزن کرنا چاہیے پیچھے والی پروپٹی کا کیا ویلیو ڈیشن ہوگی آپ کی پروپٹی سے یہ چیز آپ کے پاس ہونے چاہیے یہ ہونے کی وجہ سے یہ اٹھائیس لاکھ روپے والی پروپٹی کو پانچ کروڑ تیتیس لاکھ روپے میں اس نے صدہ کیا ہے یہ دم کے ساتھ بندے نے پیسے کمائے اب یہ ایڈوکیٹ گریبا یہاں پر یہاں پر یہ سرانت سٹی ہے یہ یہ بلکل بہت بڑی ہے چونک میں میں نے چونک دکھایا اس میں اور چونک کے آس پاس یہ پروپٹی ہے یہ تقریباً ایک کروڑ ساٹھ لاکھر پر ایک کرمیں بھی کی بہت بڑی کمرشل پروپٹی ہے بہت ہی بڑی ہے میں نے پیچھے ویڈیو بھی ڈالی تھی لیکن اس نے یہاں سے دو کلومیٹر ڈیڑھ کلومیٹر دور باہر شہر سے باہر جا کے یہاں پر اس کا ایک اکڑ پڑتا تھا جس کو صرف ایک سو دس فٹ پرنٹ تھا دو کروڑوں میں مانگ رہا تھا ایک کروڑ اٹھاون لاکھ رپے میں صدا کر لیا اور جو اس کے ساتھ وڑا ہے وہ اب دو کروڑ پر مانگ رہا ہے یہ یہ ساتھ وڑا وہ دو کروڑ پر یہاں شہر کے سینٹر میں بھی دو کروڑ پر ریٹ نہیں ملا لیکن یہ شہر تھے ڈیڑھ کروڑ اٹھاون لاکھ میں بیچ گیا اور یہ جو گریبار کی جمین ہے یہ دو کروڑ پر مانگ رہا ہے کہتا ہمیں ایک نبے سے کم تو دنی نہیں نہیں بھکے کی نا بھکے مطلب یہ ہے بھی یدی ہم دم رکھیں گے تو ہم پیسہ اس میں سے کما سکتے ہیں ہاں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا ہم پانچ سال تک پیسہ اتنا مانگتے رہے ہیں کہ گراہ کی نہ آئے لیکن ان کو پتا ہے یہ انٹیلیجنٹ بندے ہیں ان کو پتا ہے کہ گراہ کیسے آئے گا کس طریقے کا گراہ اس کو لے گا اس کو اپنی پروپٹی کو سامنے والے کو ایویلیوٹ کر کے بتاتے ہیں یہ میں نے بھی یہ راجستان میں ایک پروپٹی لی تھی پینتی لاکھ روی کی جب پینتیس کی لی تو پنتالیس لاکھ روی ملتا تھا لیکن جب میں نے اس کو نقشہ بتا کے سمجھایا بندے کو جو لنے والا تھا اس نے میری پروپٹی کا پچاسی لاکھ روی ریٹ کر دیا تھا پینتیس لاکھ والی کا تین مینے میں ہمیں پتا ہے کہ اس پروپٹی یہ کتنے کی ہے سامنے والے کو نہیں پتا تو اس کو سمجھانے کی ہمیں ہمارے میں اکل تو ہونے چاہیے نا بھی یہ پروپٹی کتنے یہ گریوال نے یہ کیا کہ بھائی اس میں یہ چیزیں بن سکتی ہیں یہ ہو سکتا ہے تو یہ ایک کروڑا ٹھا والاکہ بھی کہ اب یہ دو کروڑ پر مانگ رہے ہیں تو ایک نبے سے کم دینا نہیں میں یہاں پر میں ہم کہنے کہ ہم یہاں پر ایک ساٹھ میں لے رہے ہیں شہر کے سنٹر میں اور یہ شہر سے ڈیٹھ کلومیٹر دور بھی پیسے مانگ رہے ہیں اور بیچنے میں کامیاب ہو جائے گا کیونکہ ایک تو بھگیا ایک دوسرا لے گا پارٹ اسے جو دوسرا پارٹ ایک تھابن میں ایک ساٹھ میں بھگیا تو دوسرا ایک ستر پچھتر میں بھگیا تو بھی کیا برا ہے شہر میں دیکھو شہر میں اسی ریٹ اور اسے شہر سے ڈیٹھ کلومیٹر دور بھی اسی لئے میں کہتا ہوں کہ پیسہ کمانے کی لئے کلیجہ چاہیے آپ کی کلکولیشن چاہیے آپ کا کمپیریزن پروپر ہونا چاہیے یدی آپ میں یہ کوالٹی آپ لیا ہوگے تو ڈیفینٹلی پروپٹی کاروبار سے خوش آلی آپ کو مل جائے گی تھینکیو ویری مچ بہت جلد نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سمجھے موسیقی